بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں موجود غیر ملکی افراد کے چھوٹیوں کے مسئلے مسائل اکثر کفیلوں اور کمپنیوں کے ساتھ سعودی لیبر کورڈ یا سعودی وزارت افرادی قوت میں جو کیسز آتے ہیں اس میں دیکھے گئے ہیں اسی بنیاد پر غیر ملکی افراد اور کمپنیوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ قوانین کا احترام کرنا دونوں کی لازمی ذمہ داری ہے جو بھی اپنے کانٹریٹ کے لیاز سے جو بھی ورکٹ کے ساتھ کمپنییں کانٹریٹ کرتی ہیں اس پر عمل نہیں کرے گا تو ان کمپنیوں کفیلوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی مسئلہ یہ ہے دوستو کہ غیر ملکی بھائیوں کو اپنے حقوق کے بارے میں اکثر معلومات ہی نہیں ہوتی جس کی بنیاد پر کمپنی کفیل ان کے ساتھ اکثر لاپرواہی کی بنا پر کھیلتے رہتے ہیں اور ان کی حق تلفی کرتے ہیں یاد رکھیں سعودی لیبر لوگ کے مطابق وہ غیر ملکی افراد جو سعودیر میں کام کرتے ہیں سالانہ لیبل پر اکیس دن کی چھٹی انہیں لازمی طور پر دی جائے گی ایک سال کے اندر اکیس دن کی سیلری کے ساتھ وہ چھٹی لینے کے پبند ہیں ایک ہی کمپنی میں کام کرتے ہوئے اگر آپ کو پانچ سال گزر جاتے ہیں تو ہر سال تیس دن یعنی ایک ماہ کی چھٹی آپ کو لازمی دی جائے گی یاد رکھیں سعودی لیبر لوگ کے مطابق وہ تمام غیر ملکی افراد جن کو کمپنی کفیل چھٹی ابھی نہیں دیتے کام کی نویت زیادہ ہوتی ہے یعنی کام زیادہ ہوتا ہے چھٹی وہ روک لیتے ہیں تو نوے دن یعنی تیر ماہ سے زیادہ کسی بھی غیر ملکی کی وہ کسی بھی لیول پر چھٹی نہیں روک سکتے اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے خلاف قوانین حرکت میں آئیں گے مزید اطلاعات کے مطابق اکیس دن کی چھٹی یا تیس دن کی جو چھٹی لی جاتی ہے سیلری اس میں ایڈوانس کمپنی کفیلوں کو لازمی دینی چاہیے یہ نہیں کہ ورکر چھٹی گزار کر واپس آ جائے تو اسے پھر اس کی رقم دی جائے جو قوانین کی کھلی اخلاف ورزی ہے چھٹیوں کا مقصد سال بار کام کرنے والے ملازمین کو تھوڑا بہتر محول فراہم کرنا ہے اور بہتر محول جب آپ کے پاس رقم ہوگی تب ہی آپ اچھی چھٹیاں انجوائے کر سکیں گے بغیر رقم کے چھٹیاں بھی مسئبت بن جاتی ہیں مزید اطلاعات کے مطابق سعودی وزارت افرادی قوت نے کہا کہ وہ تمام غیر ملکی جنہیں چھٹی کسی بھی بنا پر کمپنی نہیں دیتی پہلے تو یہ قوانین کی اخلاف ورزی ہے مگر اگر ضرورت کے تحت غیر ملکی افراد بھی چھٹی نہیں لیتے تو کمپنیوں کو لازمی طور پر ان کی مکمل رقم ادا کرنی ہوگی یہ کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ آپ سے شیئر کی گئی ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم